ایک پی 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 کی پارلیمنٹیرینز بنی تھی لیکن وہ کوشر تھی اس کے مقابق جو بنتی ہے وہ پیٹریوٹس بنی تھی آپ کو یاد ہے نیپ کا بڑا رول تھا اس میں اور اس کا بھی ایک مقصد تھا وہی مقصد یہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کا ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے اور سب سے انٹرسٹنگ اس لیے ہے اور محمود خان جو فارمہ چیف نشتر تھے انہوں نے بھی جوائن کیا ہے انٹرسٹنگ اس لیے ہے کہ ان کے اوپر سے محمود خان کے اوپر سے اور پجاب کے اندر بزدار صاحب ان کے اوپر سے عمران خان نے بڑے بڑے اپنے بڑے لیڈر کھو دیئے ترین صاحب اپنا دوسرے علیم خان ادھر اپنا رگڑ دیا شہرام طرقہی کو کسی کو وزارت سے ہٹا دیا عاطف خان کو شکیل خان کو چھے پاری اندربار ہو رہا ہے اب تک تو وہ جو لوگ جن کو محمود خان وغیرہ ہے انٹ پارٹی کے اوپر سے عمران خان نے باہر نکالا وہ بھی تک چھپے میں ہیں وہ رگڑ رہے ہیں رگڑے جا رہے ہیں آثورٹی سے وہ اپنی جگہ کھڑے میں ہیں اور یہ جتنے گولڈن سپون والے تھے وہ آرام سے پارلیمنٹ ایڈینز میں جا کے بیٹھ گئے ہیں یہ بھی ایک انٹرسٹنگ لیسن ہوگا ایک انفیوجن اور پڑی بھی ہے ایک بہت معاملہ بڑا کلیر ہو گیا وہ تو یہ تھا کہ جب پرائیم نیسٹر صاحب نے کہہ دیا کہ بھئی وقت سے پہلے چلے جائیں گے تو چلے وہ مسئلہ بھی ختم ہوا وقت سے پہلے جائیں گے تو نوے دن میں الیکشن ہوگے لیکن ایک نیڈلیس یہ کنفیوجن پڑی ہوئی ہے کہ کیا سینسس کے اوپر سے کوئی ڈیلے تو نہیں ہوگا اگرچہ انٹرین منسٹر نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ کوئی ڈیلے نہیں ہو اگر ہم نوٹیفائی نہیں کریں گے اور جب نوٹیفائی نہیں کریں گے تو دوہزار سترہ والا جو سینسس تھا جو پرویجنل تھا جو یوز ہوا تھا دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں تو اس کے اوپر ہی الیکشن ہوں گے وہی ہلکہ بندیاں ہوں گی اس پہ بھی ایک سوال یہ اٹھرا ہے کہ کیا پرویجنل سینسس پہ ایک سے زیادہ الیکشن ہو سکتے ہیں اس پہ آئین خاموش ہے بیکوز آرٹیکل ففٹی ون میں سپیسفیکلی لکھا ہوا ہے کہ دوہزار سترہ پہ یہ جو سترہ کے الیکشن اٹھارہ کے ہوں گے یہ پرویجنل سینسس کی بیسس پہ ہیں تو کئی لوگ اس کو ون ٹائم دیکھ رہے ہیں اب اس پہ بھی ابھی لیگل بات ہوگی کیا نہیں ہوگی پھر آج بھی لاو منسٹر نے اگین کہا ہے کہ دیکھیں نئی ہلکہ بندیوں یا پرانیوں تو وہ اس کے پرویجن ہے ففٹی ون کے اندر لیکن نہیں ہے کیونکہ الیکشن کمیشن سے بات کریں وہ کہتے ہیں اگر نیا یہ اپروف ہو گیا سینسس تو پھر چھے ماہ چاہیے ان کو پھر ہلکہ بندیوں کے لیے اب عجیب ایک انفیوجن سا ہے اس کے علاوہ جو کافی باتیں ہیں دبائی میں میٹنگ کی میں آپ سے بڑی انسائٹ کی دو تین باتیں بڑی امپورٹن شیئر کروں گا کہ وہاں کیا ہوا جو ڈیکلیرڈ میٹنگ تھی میاں صاحب اور زہداری صاحب کے درمیان میں اس میں کیا ہوا اور ایک اور بھی بڑی امپورٹن میٹنگ ہوئی اس میں کیا نہیں ہوا وہ بھی ہم شیئر کریں گے محصرات موجود ہیں فیصل فیرم کنڈی صاحب سپیشل سیسٹنٹو پرائیم نیسٹر پاورٹی ایلیوی ایشن سوشل سیفٹی پی ایم ایل این کے پی 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 کے سینئر رینرم آئے اور ہمیں جوائن کریں ڈاکٹر مسادنگ ملک صاحب یہ پی ایم ایل این کے ہیں اور منسٹر آف سٹیٹ پور پٹرولیم اور ابھی ہم بات کریں گے ایم ایم سے بھی اور جی ایو ایس سے بھی دورنگ دے کورس آف دے پروگرام مسادنگ مزار آپ سے شروع کرتا ہوں یہ کنفیوجن بتائیں پہلے تو یہ مسئلہ حل کریں کیا سینسس و معاملہ ختم ہو گیا کیونکہ کنفیوجن اس لیے پہلی ہوئی ہے پہلے اسلامباد میں خبر پہلی ہوئی تھی کہ جی اس بود کو کانسل آف کومن انٹرس کا اجلاس بلایا گیا ہے اب کہا جا رہا ہے کہ اکرتیس کو شاید بلایا جا رہا ہے کانسل آف کومن انٹرس کا اجلاس بلایا جا رہا ہے بکوز یہاں پہ گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ سی سی آئے کے اندر نیا سینسس اپروف کر دیا جائے گا اور اگرچہ لاؤ منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ یہ ہم نوٹیفائی نہیں کریں گے لیکن اس پہ بہت سے سوال اٹھ رہے ہیں سو سینسس کا معاملہ سیٹلڈ ہے کہ اور اگر ہے تو پھر سی سی آئے کیوں بلایا جا رہی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اگر الیکشن وقت سے کروانے ہیں تو اس کا واحد طریقہ کار جو لیجٹمیٹ طریقہ کار رہ گیا ہے وہ پرانا سینسس ہے کیونکہ اگر اس سینسس پہ آپ کی بات مان لی جائے اور اس سینسس کے اوپر اگر اس کو نوٹیفائی کروانا وغیرہ وغیرہ وہ تمام چیزیں کر بھی لی جائیں تو پھر چھ مہینے چاہیے ہلکہ بندیوں کے لیے اور اگر مجھے یاد پڑتا ہے ویسے تو آپ کو معلوم میں کوئی آئینی ماہر نہیں ہوں لیکن جب ہلکہ بندیاں ہو جائیں تو ان کی بھی نئی ہلکہ بندیوں کے لیے آپ کو اسیمبلی سے اپروول لینا مڑتا ہے مگر اسیمبلیاں تو اس وقت ہوں گی نہیں اسیمبلیاں تو ڈیزولو ہو چکی ہوں گی اور اس وقت تو کیر ٹیکر حکومت ہوگی تو میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ اگر کوئی بڑا بھنڈ نہیں ڈالنا اور وقت سے الیکشن کروانے ہیں تو بہتر طریقہ اس وقت یہی ہے جیسا کہ تمام لوگ کہہ رہے ہیں کہ پرانی ہلکہ بندیاں جو ہیں ان کی بنیاد کے اوپر پرانی جو ترمیم ہوئی ہے اس کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کیا ہوئی ہے تو ہمیں پتہ ہے کیا ہونا چاہیے اس وقت آپ پرائیم نیسٹر پرائیم نیسٹر کلیر ہیں کہ پرانے اس پر ہی ہوگا لاؤ منیسٹر نے بھی کہا ہے جی دیکھئے اس وقت ہماری پارٹی کے اندر تو یہ کنسنسس ہے کیونکہ ہماری پارٹی چاہتی ہے کہ اس میں کوئی جھگڑا نہ پڑے کوئی نوانس نہ پڑے کہ نئی نوٹیفیکیشن نئی ہلکہ بندی اپروول فرم دی اسیمبلیز کوئی آئینی ترمیم تو ان تمام چیزوں کے اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ پرانی ہلکہ بندیوں کو پر الیکشن کروائے جائے تو بھر سی سی آئی کیوں بلا رہے ہیں کاؤنسل آف کومن انٹرس تھا سی سی آئی کے تو دیکھیں نا دیکھیں ایک تو آن بورڈ لینا سی سی آئی کے اندر وہ تمام چیزیں جن کا تمام پروونسز سے تعلق ہو ہمارے اپنے محکمے کے اندر اگرچہ فیڈل سبجیکٹ ہے یہ جو تبانائی ہے مگر تبانائی کے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن میں بہت اہم ہوتا ہے کوئی بھی نئی پالیسی ہم نے لانی ہو کہ وہ سی سی آئی میں جائے اور ہو سکتا ہے سی سی آئی کی اگر وہاں پہ میٹنگ ہو تو اس میں یہ ڈسکشن بھی ہو لیں جس میں میرا خیال ہے ہمارا موقف تو یہی ہوگا ویسے میں نے اس کا ایجنڈا نہیں دیکھا سی سی آئی کا کیونڈی صاحب آپ لوگوں کا کیا کلیرٹی ہے آپ کی کلیرٹی ہے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہماری کلیرٹی تو اس میں یہ ہے کہ پارلیمنٹ اپنا ٹائم پورا کرے اور ٹائم کی اوپر الیکشن ہونے چاہیے ہیں جو بسم شماری کے حوالے سے یہ پہلے بھی پچھلے الیکشن دوزرٹھا رہی پروویجنل بسم شماری اس پہ یہ کہا گیا تھا کہ ہم الیکشن کے بعد اس کو پائلٹ اس پہ کچھ جگہوں کو دیکھیں گے رہے اس میں تحفاظات ہوئے یا غلطیاں ہوئی تو ہم دوبارہ کر رہے ہیں لیکن پچھلی حکومت نے یہ نہیں کرایا اور پھر جب یہ حکومت ہے تو انہیں کرانے جو کرانا شروع کیا اب میں اس پہ بلینک ہوں جو نہیں پتا کہ اس میں کونسٹوشن کیا کہتا ہے کہ میں نے بھی چیک نہیں کیا لیکن آپ کی پارٹی کلیر ہے کہ پرانے اس پہ چلنا ہے نہیں چھیڑنا کچھ ہمیں سمجھتے ہیں کہ الیکشن کو ڈیلے نہیں ہونا چاہیے اس وقت اگر آپ یہ چھیڑ دے تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن ڈیلے ہو سا چھے مہیں اگر آپ کہہ رہے ہیں ڈیلے ہو جائیں گے تو ہم کیا دے ڈیلے نہیں ہونا چاہیے اب الیکشن کا ٹائم ہے اور جو اکتوبر میں الیکشن سے اس کو ہو جانا چاہیے ہمیں مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی جوائن کیا سینئر ڈیپٹی کنوینر ایم کیو ایم اور ہمیں حافظ عمدلہ صاحب نے بھی جوائن کیا سینئر جیو ایم مصطفیٰ کمال صاحب ذرا آپ سے بات کر لیں ایم کیو ایم کا بڑا پارٹی سے یہ اشارے مل رہے ہیں کہ یو بڑ رادر کہ نیا سینسس ہو جائے اور اگر ڈیلے بھی تھوڑا بہت ہوتا ہے تو ہو جائے اب آپ لوگوں کا کیا اس پہ سٹانس ہے لیٹس ہمارے ہاں کانسنسس اس والی بات پہ مالک صاحب کہ آج جو کنوینر ہیں خالم مقبول صدیری صاحب ڈاکٹر خالم میں پریس کانسنس میں بھی ایک بات کی ہے کہ ہم پہلے ہی یہ بتا چکے ہیں کہ کراچی میں مردم شماری جائز نہیں ہوئی ہوئی ہے صحیح نہیں ہوئی ہوئی اور ہماری ہی ریکویسٹ پہ ہماری ڈیمانڈ پہ جو پانچ سال پہلے مردم شماری کی گئی ہے اور ہوئی یہاں پہ اور آپ کو بتایا کہ اس کے اندر بھی بڑی یہ رولر کچھ سر ڈرائیو رہی ہے سات مئی کو یہ اعلان ہو گیا کہ انٹھانوے فیصد سات مئی کو اپریل سوری اور کیونکہ ہم اسے فالو کر رہے تھے ہمارے پاس ثبوت اور شہائط تھے جس کی بنا پر وفاقی حکومت کو ٹائم بڑھانا پڑا اور جب انہوں نے ٹائم بڑھایا تو جب اس کو کلوز کیا ہے انہوں نے تو چھپن لاکھ نئے لوگ ایڈ ختم ہونے کے بعد وہ ایڈ ہوئی ان چھپن لاکھ لوگوں کو گنے بغیر یہ مردم شماری کوئی کمپلیٹ ہونے کا اعلان کر چکے تھے ہم ابھی بھی نہیں مانتے اور یہاں پہ بھی ابھی آڈٹ ہونا باقی ہے لیکن ہمارا یہ کہنا ہے کہ مردم شماری نئے مردم شماری کے اوپر ہی الیکشنز ہونے چاہیے اگر پی ایم ایل این اپنے طور پر کوئی فیصلہ کر رہی ہے تو اس کو تمام اتحادی جماعت ہوں اور ایک بہت اہم اتحادی جماعت اس سے اس کو ڈائیلوگ یہ جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے جو سنایا بھی ہے رانہ سنولا صاحب نے کہ ہم اس کا کمپلیٹ بھی ہو جائے تو ہم جو ان کا کانفرمیشن پوسس ہے پوس سروے کا تو تب بھی ہم نوٹیفیکیشن نہیں جاری کریں گے آپ لوگوں سے اس پہ کوئی مشورہ ہوا تھا نہیں ہم سے کوئی مشورہ نہیں ہوا اور ہم نے کٹیگورکلی یہ بات کہی ہے کہ ہم اس والی بات کو نہیں پانیں گے حال مقبول صدیقی صاحب نے وزیراعظم سے ٹائم مانگا ہے ہم اس مچلے پہ وزیراعظم سے ہماری ملاقات ہیں اور ہم اپنی بات ان کے سامنے رکھیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ناجائز بات ہے اور غلط بات ہے کہ اگر ہم اتنی محنت اور کوشش کرنے کے باوجود ایک مدد جماری جو کہ پہلی ہی ڈسپیوٹڈ ہے پہلے والی اب یہاں پر اتنا زیادہ چینج آ گیا ہے ساری جموگرافی چینج ہو گئی ہے اور اور لوگ بڑھ گئے ہیں اگر ہم ان لوگوں کو مناسب اگر نمائنگی نہیں دیں گے تو ہم بسر اس الیکشن کو جو ہونے والا الیکشن ہے اس کو فیر این فری اور اس کو الیجیبل الیکشن کیسے کہہ سکتے ہیں اس کو فیر الیکشن کیسے کہہ سکتے ہیں جب آپ لوگوں کو جو موجود ہیں ان کو گنے بغیر ٹھیک ہے حمدللہ صاحب جی جیو آئے کے ساتھ بات کی ہے کسی نے اس معاملے میں انہوں نے فیوچر پرائیم نیسٹر والے مسئلہ تو دبائی میں ڈسکس کی ہے نا پیپل سپارٹین اور پی ایم ایل این میں اس پر انہوں نے مناسب نہیں سمجھا لیکن یہ جو مسئلہ ہے اس پر کوئی بات کیا آپ لوگوں سے کوئی مشورہ ماننے کا ہے کچھ بات تیہ ہوئی ہے اور آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ نے سوال کیا ہے سوال کا تعلق اس کا آنے والے انتخابات دبائی میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ تو بات آئے گی نا اگر وہ دیگر حکمران اتحاد کی قیادت کو دو بڑی پارٹیاں اعتماد میں نہیں لیں گی اور پی ڈی ایم کی قیادت کو اعتماد میں نہیں لیں گے تو کل نہ پرسوں ترسوں ایک ہفتے میں یا دس دن کے بعد تو کوئی میٹنگ ہوگی وہاں مشاورت ایجنڈے پہ یہ تمام چیزیں آئے گی تو وہ باتیں پھر وہاں ہوگی لیکن مناصب یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ آپ کرے جب پی ڈی ایم کی حکومت نہیں تھی ادھر تو لیڈ مولانا فضل الرحمن صاحب کر رہے تھے لیکن کہاں تھے میں کس کا نام لے لوں وہ کہاں تھے کسی بھی ملین مارچ میں کون تھا جمعیت علماء اسلام تھی آزادی مارچ میں کون تھے جمعیت علماء اسلام تھی مینگائی مارچ میں کون سی جمعہ تھی 99 فیصل جمعیت علماء اسلام کے ور کرتے ابھی سپریم کورٹ کے سامنے جو ہوا سو فیصل جمعیت علماء اسلام کے ور کرتے بات یہ ہے جب آپ اہم فیصلے کرتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن آپ اپنی قیادت کو تمام پارٹیوں کو مشاورت میں لے کے آپ آگے بڑھے کیونکہ آنے والے الیکشن کے بعد سمدلہ ساللہ یہی رکھیے گا میں یہی رکھیے گا محضرہ کنڈی صاحب سے اور مصدر صاحب سے اس بات کا دونوں سے جواب لے میں ایک بات کروں میں نے مکمل نہیں کی میں نے بات مکمل نہیں کی مجھے بات مکمل نہیں کی ایک منٹ مجھے دے دیں کریں کریں مکمل کیجئے کیجئے آنے والے الیکشن میں ون پارٹی کی اکثر اتنی ہوگی آپ نے انہی پارٹیوں کے پاس جانا ہوگا ہاں اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے الیکٹیبل کے پاس جانا ہے ہم نے ای پی پی کے پاس جانا ہے یا آج جو نئی پارٹی بنی ہے ان کے پاس جانا ہے تو اب اس سے یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ آنے والے الیکشن عوامی حکومت نہیں ہوگی جمہوری حکومت ہوگی بے ساکھیوں پہ کڑی ہوئی ایک حکومت ہوگی اس کی کوئی حیثیت نہیں براوہ میں تو لہٰذا اگر آپ الیکشن کریں گے نئی حلقہ بندیوں پر نئی مردم شماری پر یا پرانے پر فیصلہ ون پارٹی نہ کرے کوئی بھی پارٹی اس کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہے سب سے پہلے جمعیت علماء اسلام آگے آئے گی لہٰذا آپ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلائے سبوں کو اعتماد میں لیا جائے آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ پرانی حلقہ بندیوں پہ ہو اے نہیں حلقہ بندیوں پہ ہو میں فیصلہ میں حکومت کون ہوں میرے بات سنیے مالک صاحب میں اکیالہ کون ہوں میں فیصلہ کروں میں اکیالہ نے رائے دیتا ہوں نہ فیصلہ کرتا ہوں یہ اہم مسئلہ ایک سے بلک کا تعلق ہے آپ کا سوال میں دونوں کے پاس لے کے جا رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب جلسے نکالنے کا ٹائم ہو ہم ملین مارچ کریں ہم ٹکرائیں ہم ایون سپریم کورٹ کے سامنے ہم پھر آپ چلے جاتے ہیں دبائی وہاں بیٹھ کے خود ہی فیصلہ یہ بھی خود ہی آپ بیٹھ کے کر رہے ہیں تو کل کو آپ کو ضرورت ہی پڑھ نہیں یہ کانسل آف کومنینٹرز بلائیں فیصلہ کریں مل کے پھر مصدق سے ہی پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ لوگ اب دیکھیں میں حافظ صاحب کے کچھ باتوں سے اگری کرتا ہوں اور کچھ سے نہیں کرتا ہوں دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ پی ڈی ایم بنی تھی اس کا جلاس چیئرمن بیلال بوٹو زداری صاحب نے بلائے تھا میریٹ میں وہاں پہ پی ڈی ایم کی بنیاد رکھی گئی تھی مولنہ صاحب پی ڈی ایم کے پریزیڈنٹ بنے سربراہ بنے اور ہم نے ہمیشہ یہی بات کی تھی کہ پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے بہار ہم در ادا کریں گے بیچ میں ہم پی ڈی ایم سے الید ہو گئے تھے اب ہم انیشل پارٹی اور ہم اس کے بعد ان کا ملین مارچ بھی تھا جو بھی تھا ہم ایزے ڈیلیگیشن ہم نے اسلام آباد میں شرکت کی تھی ہمارے جب مارچ تھا کراچی اسلام آباد تک اس پر بھی ان کی ڈیلیگیشن ہے تھی انہوں نے شرکت کی تھی دیکھیں یہ کام جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ مصد اکملی صاحب کے پارٹی کے پریزیڈنٹ کا ہے کیونکہ ہم پی ڈی ایم کہی سے نہیں ہیں ہم پی ڈی ایم کے طابعے نہیں ہیں جس سے ملاقات کریں جس طرف کریں جس طرح ہم آزاد ہیں پی ڈی ایم کے صرف مولانا صاحب ہیں ان کو چاہیے تھا شباز شریف صاحب یا میاں صاحب نواز شریف صاحب ان کو اپنا پی ڈی ایم ان کو آن بورڈ لیتے کہ ہم میٹنگ پہ جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں ان کا اپنا انٹرنل اس میں ہم نہیں جانا چاہتے لیکن پرکستان بھی بس پارٹی اس کے طابعے نہیں ہے کہ ہم کس سے ملاقات کریں کس سے نہ کریں اور کیا کچھ نہ کریں جا تک جو بات انہوں نے کی ہے مدم شماری کے حوالے سے اس پہ میں سمجھنا کہ پرمینسٹر کو بلکل تمامی تعدی جماعتوں کو آن بورڈ لینا چاہیے یا چاہیے تھا جب یہ سٹیٹمنٹ آئی کل غالباً انٹرنل منسٹر نے اور پریننگ کمیشن کے منسٹر نے یہ سٹیٹمنٹ دی تو مجھے نہیں پتا میں بھی پارٹی لیڈیشپ کو انہوں نے اعتماد ملیا ہو ایسی کوئی میٹنگ نہیں ہو اتنی بڑا فیصلہ تو وہ نہیں کر سکتے ہاں تو میٹنگ نہیں ہوئی اگر انہوں نے فون پہ یا کسی اور اس ذرائع سے انہوں نے پارٹی لیڈیشپ کو اعتماد ملیا ہوگا آپ کی پارٹی لیڈیشپ پی ڈی ایم کو بھی شاید لے ہو میں نہیں سمجھا گی ان کو تو پتا ہے ان کو تو نہیں پتا وہ تو نظر آ رہا ہے نہیں میں بھی کہہ رہا ہوں کہ شاید مجھے نہیں پتا شاید میری لیڈیشپ انہوں نے اعتماد ملے ہو سٹیٹمنٹ دی ہو اگر نہیں لیا تو لینا چاہیے تھا اور اگر لیا ہے تو انہوں نے آپس میں اگر اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دو وفاقی وزیر دے رہے ہیں نہیں حافظ صاحب تو سپوکس پرسن بھی ہے نا مصردق صاحب ایسے بات تو ٹھیک ہے کنڈی صاحب کی یہ تو پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے یہ تو فری ہیں آپ لوگوں کے رویہ اپنے بدلے میں آپ کے دن کیا اچھے ہوئے ہیں آپ نے آنکھیں پھیڑ لی ہیں جی ایو آئیز کی لیڈرشپ سے نہ دبائی میں بات کر رہے ہیں خود ہی اناؤنس کر دیا ہے سینسس کے اوپر بھی سارا کچھ تو پھر انہوں نے ٹھیک کہا ہے انہوں نے آپ کو ایک ویلڈ وارننگ دے دی ہے کہ کل کو تو اگر آپ نے آئی پی پی کے ساتھ مل کے اور پرویس خٹک کے ساتھ مل کے کوئی گورنمنٹ بنانی ہے پھر تو ٹھیک ہے پی ٹی آئی پارلیمنٹریز پی ٹی آئی پارلیمنٹریز کے ساتھ لیکن اگر اپنوں کے ساتھ اب یہ سلوک کریں گے تو پھر آپ کے شاید دن کسی اور طرف پھر سکتے ہیں خاص طور پر بھی میں آپ سے شیئر کروں گا جو دبائی میں بھی ہوا ہے پہلے ہی کچھ آپ کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں نہیں ایسی ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ جس طرف سے چاہیں بات کو شروع کر لیتے ہیں پہلے دبائی سے شروع کر لیتے ہیں پھر ہلکہ بندیوں کے میں اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں ایک چیز مصدق میں ایڈ کر دوں کہ دو الائز آپ کے اس وقت فون پہ ہیں ہمارے ساتھ مصطفیٰ کمال صاحب ہے ایم کیو ایم کے حافظ صاحب ہیں جی ایو ایسے دونوں نالہ ہیں آپ سے بیکنہ شاید آپ کو ان کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں پہلے تو میں یہ کہوں گا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہمارے تو بڑے پرانے یہ جی ایو آئی ایف کے ساتھ تو ہمارے پرانے حلیف ہیں تمام لوگ ہمارے دوست ہیں ہم مل کے کام کرتے ہیں کابینہ کا حصہ ہے ایم کیو ایم اور ہم سب آپس میں بیٹھتے ہیں ابھی پچھلے دنوں بھی ہم بیٹھے سلوشنز ڈھونڈ رہے تھے آئی ٹی کی وزارت ایم کیو ایم کے پاس ہے وہ سب سے اہم وزارت ہے اس وقت پاکستان میں انویسمنٹس کو آگے بڑھانے کے لیے تو ایسی تو کوئی چیز نہیں ہے جب میں کابینہ میں بیٹھتا ہوں تو مجھے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے اثرات مجھے کابینہ میں نظر نہیں آتے تو ہماری تو ابھی پیچھے بھی چار پائن دن پہلے میٹنگ تو آپ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک سکتا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم جو پبلکلی کہتی ہے اور ایم کیو ایم جو کابینہ کے اجلاس میں کہتی ہے وہ دو مختلف باتیں ہیں لوگوں کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے سامنے ڈراما اور اندر آکے وہ خرامہ نہیں نہیں میں بالکل ایسی کوئی بات نہیں کر رہا میں ہر بات کا احترام کرتا ہوں جو پبلکلی کہی جائے یا کابینہ میں کہی جائے لیکن میں آپ کو یہ یقین دیانی کروانا چاہتا ہوں کہ ہماری آپس میں اختلاف اگر ہو بھی چاہے پبلک ہو یا پرائیوٹ ہو مگر بھائی چارے میں کوئی کمی نہیں ہے ہم سب مل کے کام کر رہے ہیں برادرانے یوسف والا کام لگ رہے ہیں اب آپ اتنا پرووک کر رہے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ میں آپ کے کابون نہیں آ رہا میں پھر بھی بڑے دیمے مساج میں جاؤ رہا وہ اتنے بڑے اینکر کے ساتھ جب پروگرام کر رہے ہیں تو یہ بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ آپ برادرانے یوسف کا بھی ریفرنس آگیا ہے کیا کیا جائے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے میں تو آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے بات بڑھ رہی آگے جو دبائی والی بھی میٹنگز تھیں they were informal میٹنگز اس میں آپ کو جہاں پہ دیگر پارٹی کے سربراہان آئے ہیں یا ان کے لیڈرز آئے ہیں انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں بڑی دیر کے بعد ہمارے پارٹی کے جو لیڈر ہیں نواز شریف صاحب وہ دبائی تشریف لائے تھے اور بے شمار پارٹی کے بھی عراقین جو ہیں لاہور سے بے شمار میٹنگز دو فیملی میٹنگز تھی زداری صاحب تھے ان کے صاحبزادے تھے نواز شریف صاحب تھے ان کی صاحبزادی تھی یہ تو دو روائل فیملیز کی میٹنگ تھی اس پہ پتہ نہیں اپیروں کہتے ہیں کہ خاص باتیں بھی نہیں ہوئی اب آپ ایسی کوئی نہیں نہیں میں آپ کو بتایا کہ informal میٹنگز تھی ہماری بھائی چارہ ہے آپ اس کے تعلقات ہیں فون پہ بات کرتے ہیں موقع ملتا ہے تو ملتے ہیں تو آپ لوگ ان سے مشورے کیوں نہیں کر رہے آپ جی جو آئے کو جی جو آئے کو پہلے ایک بات کر لے نہیں پہلے ایک بات تو کر لے یہ دبائی والی بات مکمل کی بات نہیں کریں گے ابھی میں نے پہلے یہ بھی کلیم کیا کہ بھائی چاہ رہے ہیں اب دوسری طرف آ جائیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اعلانات ہو رہے ہیں آپ نے جو سی سی آئی کی میٹنگ کا کہا ہے میں نے بھی حوالہ دیا کہ میں نے اس کے ایجنڈا نہیں دیکھا لیکن ہو سکتا ہے تمام پارٹیز کے ساتھ وہاں پہ سی سی آئی میں اس پہ بات ہو کہ کیا کرنا چاہیے جو اعلانات ہو رہے ہیں وہ کیوں ہو رہے ہیں اعلانات اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ الیکشن آگے نہ کیے جائے کوئی ایسی چیز نہ سامنے رکھی جائے جس کی وجہ سے آنے والے وقت میں الیکشن ڈیلے ہو جائے آپ کو پتہ ہے الیکشن کا پروسس کیا ہے پروسس یہ ہے کہ فائنلائزیشن ہوگی سینسس کی مان لیں کہ سینسس پورا ہو گیا میں آپ کو بتاکہ اسلام آباد میں کیا ذکر ہو رہا ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ اگر آپ اجازت دیں اسلام آباد میں ذکر یہ ہو رہا ہے کہ الیکشن کا تعلق سیدھا اس بات سے ہے کہ عمران خان گرفتار ہوں گے اور ڈس کالیفائیڈ ہوں گیا نہیں اور اگر تب تک ان کو سزا نہ ہوئی تو پھر یہ سینسس کا بہانہ بنا کے ٹائم ایڈ کر لیا جائے گا اور پھر جب عمران کو سزا ہو جائے گی تو پھر الیکشن ہوں گے اس ملک میں ورنہ الیکشن نہیں ہوں گے اس لیے سینسس کا معاملہ کبھی آتا ہے کبھی ہوتا ہے اور اس کو ایک انفیوجن پھلائی بھی ہے یہ اسلام آباد کی لنگر گاپ ہے دیکھیں نا مالک صاحب دیکھیں نا آپ نے یہ جو ابھی لنگر گاپ کا ذکر کی ہے جس سے شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں اسی کو ختم کرنے کی کوشش کی جارہی ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے الیکشن کا کوئی تعلق نہیں ہے عمران خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن سے عمران خان تو ڈسکوالیفائی ہوں گے اپنی حرکات کی وجہ سے اور اپنے جرائم کی وجہ سے اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے اس بات سے کہ وہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے جنہوں نے ملک ریاض سے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ لیے ہیں وہ کیوں ڈسکوالیفائی نہیں ہوں گے بھائی آپ مجھے بتائیں جنہوں نے پورے ملک میں آگے لگوائی ہیں ایک منٹ کے لیے ایک منٹ کے لیے ٹیکنیکل بات کر لیے واحد بات میں یہ کروں گا کہ آپ مان لیں کہ نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا نوٹیفیکیشن کے بعد ہلکہ بندیوں کے لیے چھے مہینے چاہیے یہ آپ کو بھی معلوم ہے تو وہ چھے مہینے بھی مان لیں گزر گئے کسی نہ کسی طریقے سے اس کے بعد آپ کو نئی جو ہلکہ بندیوں ہیں ان کو اسیمبلیوں سے اپروف کروانا ہے کیونکہ اس کے بغیر الیکشن نہیں ہو سکتے تو اسیمبلیاں بھی اس وقت تحلیل ہو چکی ہوں گی تو بات یہ ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اگر اس کو آپریشن آجائز کر لیں اگر ہم کہیں کہ ہم پرانے سینسز کو نہیں مانتے تو پھر نیا طریقہ ایکار کیا ہے کیا ہلکہ بندیاں نہ کی جائیں یا چھے مہینے نہ دیے جائیں یا نئی ہلکہ بندیوں کو اپروف نہ کروایا جائے اسیمبلی سے تو پھر الیکشن کیسے ہوں گے یعنی اگر ہم پرانی ہلکہ بندیوں پہ الیکشن نہیں کرواتے تو اس کا مطلب ہے کہ وقت سے الیکشن نہیں ہوں گے ٹھیک مصرح کھمال صاحب مصرح کھمال صاحب یہ کافی ڈیٹیل کافی ڈیٹیل بات مصردی صاحب نے کی ہے I want you a quick response لیکن مجھے وہ جملہ ابھی تک مصردی کا میرے دماغہ میں پھسا ہے جب انہوں نے کہا کہ جو باہر کی باتیں ہیں وہ مجھے محسوس نہیں ہوتی میں نے نہیں کہا نہیں آپ نے کہا مجھے وہ کابینہ کے اجلاعات میں محسوس نہیں ہوتی کہ وہ flavor وہ نہیں ہے میں نے کہا بھائی چاہ رہا ہے یہ اچھا بھائی چاہ رہا ہے تو یہ مصرح صاحب کیا are you playing to the galleries نہیں بالکل نہیں مالک صاحب اچھلی یہ مصردیخ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں ہماری جو بھی ابھی ہمارا تجربہ رہا ہے پیڈل گورنمنٹ کے دات اور اس میں جو ہمارے سینسز کے حوالے سے جو چیزیں رہی ہیں ہم تو بڑا پبلکلی ان کو پریس کرتے رہیں پانچ دفعہ وزیراعظم ملے ہمیں اس بات پہ گیارہ دفعہ ایسین اقبال صاحب اپنی از ای منسٹر اس بات پہ ملے ہیں درجانوں دفعہ جوہے وہ سینسز کمشنر ہمیں اس حوالی بات پہ ملے ہیں یہاں پر جس طرح سے جوہے وہ ڈی سیز اور انیومیلیٹرز کو لگا کر جوہے وہ اس سینسز کو کراچی کی گنتی کو کم کرنے کی کوشش کی گئی پھر وفاق نے ہماری ایٹویس پر ہمارے ثبوت و شوایت پر ڈیٹس پڑھائیں اور اس کے بعد چھپن لاکھ لوگوں کا اضافہ ہوا اس پہ تو ہم پبلکلی اس کو اپریسیٹ کرتے رہیں کہتے رہیں اور جو کہہ رہے ہیں موسیقی طرف وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جوہے وہ کوئی ایتا ہوسٹائل انوارمنٹ نہیں ہوگا کیابنٹ کندر پر یہ تو بات ابھی دو دن پہلے آئی ہے نا پچھلے تین سے چار دنوں میں ان کے دو وفاقی حضراء نے پیدر پہ یونی ووکلی ہو کر ایک بات کہہ دی کہ یہ سینسز ایک سیسلا سنا دیا اس والی بات پر ہم نے اپنا اسٹانس لیا ہے بات کی ہے اب جب یہ کیابنٹ میٹنگ میں وزیروں سے ملیں گے تو ان کا رویہ اس والی بات پر یہ نہیں ہوگا جو یہ فرما رہے ہیں وہ یقینہ نہیں اس والی بات پر بات کریں گے تو اب تک کی جو کیابنٹ میٹنگز ہوئی ہیں اس کے بارے میں جو فرما رہے ہیں بلکل وزیر صاحب صحیح فرما رہے ہیں لیکن یہ والی بات اگر کوئی بات بھی ہے تو جس طرح سے آپ تمام ایشیوز کی اوپر کنسل لیکن مصرحہ اب ایک چیز مجھے بتائیں آپ لوگوں کا بوجھ اب ہے کیا ہم نے ماضی میں دیکھا ہمیشہ پہلے ایمکیوم شور بڑا ڈالتی ہے پھر پرانی تنخواہ پر کام کرتی ہے اب تو ویسے بھی ٹائم ان کو آپ کی ضرورت نہیں ہے پندرہ بیس دن رہ گئے ہیں ویسے الیکشن میں چلے جانا ہے تو اب آپ کی بات یہ کیوں سنیں گے اگر یہی اصول بنا لیتے ہیں تو پھر ٹیک کر لیتے ہیں کہ آج کے بعد سے پھر ایک دوسرے کے پاس جو نہیں جائے جائے گا جمہوریت میں یہ بھی ٹیک کر لیتے ہیں اس باری بات کو پیر ان اپ کوئی مسئلہ نہیں ہم نے بہت ساری برائیاں سہی ہیں یہ بھی سیلیں گے یہ نائنسابی بھی سیلیں گے لیکن کیا اس جمہوریت میں یا اس سیاست میں کل کو ایک دوسری کیا کوئی سویپ کرنے جا رہا ہے پورا پاکستان کیا کل کو ٹو تھرڈ میجورٹی لینے جا رہا ہے آپ کو تمام پارٹیز ہم تو بڑے کھلے دل کے ساتھ اپنی جائز بات کر رہے ہیں اور اب تک وفاقی حکومت میں تمام باتوں کو بہت اچھی طریقے سے اگر 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 مناسب طریقے سے سنبائی ضرور کیے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو بھی سنیں ضرور آپ نے یہ مسئلہ دوستوں کے ساتھ بھی ڈسکس کیا ہے بکاوز یہ دوستوں کی کافی سنتے ہیں ہمارے دوستوں وہ سیاسی لوگ ہیں پی ایم ایل این کے لوگ ہیں مسطح صاحب کی پارٹی کے لوگ ہیں پیپس پارٹی کے لوگ ہیں اور بکیہ جو جتنے سارے دوست ہمارے دوست ہی ہیں ہم دوست ہیں نہیں میں آپ کے جنا کورٹس والے دوستوں کی بات کر رہا ہوں نہیں جو میں تو جو بات کر رہا ہوں وہ تو وزیراعظم پاکستان کی بات کر رہا ہوں خالد نکول صدیفی صاحب کی وزیراعظم پاکستان صاحب سے بات لیے اور ہماری جلدی شاید جو وہ آج کل میں میٹنگ تہہ ہو جائے اور top of the ملس یہی ایجنڈ آئے جو میں آپ سے فرما رہا ہوں اور یہی ہمیں بات کرنی ہے اور یہ ہم اس کو ہمیں اسے منظور نہیں ہے سواری یہ والی بات کہ آپ پرانی مردم شماری پر یہ الیکشن کرائیں ٹھیک مسوزہ بہت بہت شکریہ آپ کا حافظ صاحب یہ بتائیں بریک سے پہلے آخری سوال اگر یہ لوگ سی سی آئے کے اندر یہ بات نہیں لاتے اور خود ہی فیصلے کر لیتے ہیں اس پہ تو پھر آپ لوگوں کا کیا اس پہ ہوگا سٹانس کیا ہوگا دیکھیں دیکھیں محمد مالک صاحب یہ آپ کا جو سوال ہے یہ مفروضی پر مشتمل ہے مجھے یقین ہے کہ وہ اسی شیئے کی میٹنگ بھی بلائیں گے وہ حکمران اتحاد کو بھی بٹائیں گے وہ پیڈی ایم کی قیادت کو بھی بیٹھ کے مشاورت کریں گے مجھے یہ یقین ہے کیونکہ جو کچھ میں نے سنا ہے ملاقاتوں میں ہوئی ہے مولانا صاحب اور شعبہ شریف صاحب کی باتیں ہوئی ہیں اگر اسی پر قائم ہے اگر اسی روشت کے مطابق ہم نے آگے بڑھنا ہے اور الیکشن کے بعد پھر ہم نے ایک کٹے ہونا ہے تو پھر آپ مشاورت کے بغیر نہیں چل سکتے ہیں اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ کو دو چائی اکثریت ملے گی اور ون پارٹی کی حکومت ہوگی تو پھر ابھی سے الودا ہے اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کو دو تیاری اکثریت نہیں ملے گی اگر بھی آپ کو مشاورت پڑے گی اگر بھی آپ کو ان پارٹیوں کے ساتھ دینا ہوگا اور جانا ہوگا جو گزشتہ چار پانچ سال وہ سڑکوں اور روڈوں پر اتجاج چلاتے رہے اور اتجاج کرتے رہے ایک رجیم کے خلاف تو اس لیے اگر ہم اس ملک میں مضبوط جمہوریت چاہتے ہیں اگر لیکن حافظ صاحب ایک تاریخ تو ہے پی ایم ایل این کی ان کو ذرا پھر مشاورت پھر مشاورت پھر مشاورت حافظ صاحب حافظ صاحب تاریخ تو ہے پی ایم ایل این کی جب ان کو پاور آ جائے تو یہ یزلی لوگوں کو نہیں دیکھتے پرانے دوستوں کو میں ان باتوں میں نہیں جاؤں گا میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہمیں ہم بھول جاتے ہیں ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ کیا گزری ہم پر کیا مشکلات تھے مجھے معلوم ہے جب ہم اجلاسوں میں ہوتے تھے تو ہمیں چہرے بھی یاد ہے ہمیں باتیں بھی یاد ہے کہ کیا باتیں ہوتی تھی چہرے کس قسم کی ہوتی تھی اور تسلیق کون دے رہا تھا تو اس لئے میں کہتا ہوں اگر کون بڑھ رہا تھا تو اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ مشاورت سے کام ہو جائے چاہیے ابھی بھی وقت ہے اور تمام قیادت کون یہ پیڈیم یہ حکمران اتحاد یہ میں اور میں اور میں اس سے کام نہیں چلے گی یہ میں اور میں اور میں اور میں تم اور تم یہ تو پیٹی آئی کی سیرمنٹ کی سیاست تھی اگر ہم یہ سیاست کرتے ہیں پھر تو میرے خیال میں یہ سیاست نہیں ہے یہ پارٹی بازی ہے یہ پارٹی بازی ہے یہ سوداگری ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ اگر ہم اصول کی سیاست کرتے ہیں جس کے نتیجے میں جمہوریت مضبوط ہوگی اگر یہ ہوتا ہے تو پارٹی بازی بازی سوداگری اس لئے اس لئے آپ کو سب کو ساتھ لینا ہونا ہوگا میں اجازت دیتا ہوں میرے سامنے چینل والے بھی بیٹھے ہیں بہت شکریہ حافظہ آپ کے وقت بہت شکریہ حافظہ بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آکے بات کریں گے کنڈی صاحب سے اور مصدق صاحب سے جو ان کی پاور ٹسل چل رہی ہے اس وقت آنے والے سیٹ اپ پہیں پھر نوہ آپ سے بتاتا ہوں دبائی میں جو میری طلاحات ہے کیا بات ہوئی ہے اور یہ ہے اصل جو پورا فساد ہے ان دونوں پارٹیز کا because they are the biggest پارٹیز ان میں کیا ہو رہا ہے اس پر بات کرتے ہیں اس وقت کے بعد جناب کنڈی صاحب اب آپ کے اصل اشیو کی طرف آجا آخری دس پر نمیٹ ہم اس پر بات کریں میری طلاح یہ ہے کہ وہاں ملاقات ہوئی تداری صاحب کی میاں صاحب کے اور میاں صاحب پوسٹ الیکشن ڈسکشنز کر رہے تھے تو وہاں پہ زرداری صاحب نے کو کہا کہ ابھی تھہر جائیں پہلے پارٹی ریزلٹس ہانے دیں پھر بات کریں گے اگلا وزیراعظم کون ہوگا کون نہیں ہوگا تاثر یہ دیا جا رہا ہے اگریسیو آپ لوگ ہوئے میں کہ جی ان کی باری ختم ہے اب ہماری باری ہے اس کے لیے پنجاب کے اندر آپ کو کم از کا مٹھائی سیٹس اور چاہیے لیکن ہماری یہ اطلاع بھی ہے کہ سندھ چیف منسٹر کو بھی اندیا دے دیا گیا ہے کہ آپ سینٹر میں جائیں فنانس کی ذمہ دارییں سنبھالیں گے سو بہت سٹرونگ انڈکیشنز آ رہی ہیں یہ کس چیز پر اتنی بیسٹ ہے اگریسن کے آپ لوگ سینٹر میں گورنڈ بنا رہے ہیں دیکھیں میں ایک صرف حافظ صاحب کی بات پر ایک ون لینڈر دوں گا کہ انہوں نے بڑا تحفاظات کے اظہار کیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پہشی دن جو پرامنسٹر صاحب کی اور مولانا صاحب کی ملاقات ہوئی اس پر میرے خواہد میں تحفاظات دور ہو گئے تھے جب انہوں نے کہا مجھے نہیں بلائے گیا پھر پرامنسٹر صاحب سے میرے خواہد میں انہوں نے ملاقات کی اس کے بعد کوئی اسی سٹیپ میں اس سے اگلے دن بھی ان کے بیانات ایسے تھے ملاقات کے کہ تحفاظ دور نہیں ہوئے تھے یہ سپوکس پرسن یہی بات کر کے چلو مصدق ملک صاحب کو ہم کہیں یہ تحفاظات دور کریں ہو جائیں گے میرے خواہد میں ہوتے ہیں چھوٹے موٹے آپ لوگ اتنے بلش کیوں ہیں میں کہ آپ کو اتنا یقین کیوں ہیں کہ اگلی گورنمنٹ آپ کی ہے وہ کیا آج یہ جا رہا ہے کہ شاید تم کیا بولیں ہمارے کو کہ نہیں کہ شاید ایک کنسنسس دوسری طرف یہ ہے کہ ابھی میاں صاحب کا وزیراعظم بننے کا وقت نہیں ہے دیکھیں میاں صاحب کی اور میاں صاحب کی جو ملاقات دوبئی میں ہوئی کوئی اوفیشل ملاقات نہیں تھی یا سے مصدق ملے صاحب نے کہا اوفیشل کیا ہوتی ہے دونوں مل رہے ہیں تو ملاقات ملاقات اوفیشل ہے اور اوفیشل کیا ہے کہ آپ نے کارچاپ نے گل تک کرانے دیو نا گل نہیں کرانے دیو اوفیشل کیوں ہوتا ہے ابھی تواری گل میں انڈوز کر دیو دیکھیں اوفیشل یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں اب آپ کے چینلز پہ مطلب چینلز میڈے کے چینلز پہ یہ آ رہا تھا کہ جسی ریسمنٹ ہو رہی ہے فلان سیٹ پہ لڑ پڑے ہیں فلان سیٹ دے دیئے فلان سیٹ لے لیے دیکھیں یہ لیڈرشپ لیول پہ نہیں ہوتے یہ صوبائی صدور یا کمیٹی بنتی ہے پارٹیز کی طرف سے سیکنڈ ٹیر لیڈرشپ کمیٹی بنتی ہے وہ سارا ہومورک کرتے ہیں اس کے بعد لیڈرشپ کے پاس جاتے ہیں جہاں تک دیکھیں بیلٹ پہ اس وقت پی ایم ایلین کے ممبر زیادہ ہیں قومی اسمبلی میں ہم نے جب عدم اعتماد کیا تو پی ایم ایلین کے ممبر زیادہ تھے انہوں نے شہباز شریف صاحب کو وزیراعظم نومینیٹ کیا اور ہم سب اسکتے ہیں اب الیکشنز ہونا ہے الیکشن میں پارٹی لیڈرشپ میں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ انہوں نے الیکشن کیسے لڑنا ہے سیڈسمنٹ کرنی ہے اتحاد کرنا ہے سولو فلائٹ کرنی ہے الیکشن کے بعد نمبر گیم ہے اگر نمبر گیم پی ایم ایلین کے زیادہ ہیں آپ کو کوالیشن گورنمنٹ ہی نظر آ رہی ہے نا مجھے کوالیشن گورنمنٹ نظر آ رہی ہے اور ہم اس پہ confident ہے انشاءاللہ کوالیشن گورنمنٹ ہی ہے آپ میں خیال ہے کوالیشن گورنمنٹ میں آئی پی 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 ٹی آئی پارلمنٹرینز اور جو ہیں انڈیپیننٹس وہ آپ لوگ زیادہ گھیر لیں گے بکوز بہت سے میری پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات ہوئی ہے انہوں نے کہا جی ہم پی ایم ایلین کی کسی قیمت میں نہیں جا سکتے پی 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 کے ساتھ شاید ہم بیٹھ جائیں دیکھیں اے بعد قبل از وقت ہے باقی جماعتیں بھی ہیں این پی ہے باقی جماعتیں بھی ہیں بلوجستان کی جماعتیں بھی ہیں یہ تو الیکشن کے بعد نمبر گیمز بھی ہوگا پی ایم ایلین کے نمبر گیم زیادہ ہوں گے تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے اور گھمار نمبر گیم زیادہ ہوں گے آپ میں خرچنے کا بھی حوصلہ زیادہ ہے یہ خرچتے نہیں ہیں شاید کچھ سے بھی لوگ آ جائیں گے زیادہ خرچنے کا بھی معاملہ ہوتا ہے نہیں نہیں کوئی خرچنے کا معاملہ ہوتا ہے پوست ایکشن نہیں نہیں کوئی خرچنے کا مطلب آپ دیکھیں اتحادی جماعتیں چاہے وہ ایم کیم ہے چاہے وہ این پی ہے یا باقی جماعتیں یہ دوسروں کے لگواتے ہیں اپنے نہیں خرچتے نینی پی ڈی ایم کے باہر سے جماعتیں ہمارے ساتھ اس وقت آئی ہیں بلوشتان کے اور پارٹی کچھ ممبرز ہمارے ساتھ آئے تھے جو بھی ہے تھے تو یہ دیکھیں ایسے پارٹی آئے تھے انڈویجنز نہیں آئے تھے تو لہذا ایسی بات نہیں ہے جس پہ مطلب ہے کہ آپ چسکے جس کے اوپر لے رہے ہیں وہ چسکے آپ کے جو ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں نمبر کے ہم تو ماضی کی بات کہہ رہے ہیں ماضی بھی اگر آپ دیکھیں پریزیڈنٹ سرداری صاحب نے اتم اعتماد میں ایک بڑا امپورٹنٹ ٹول پر لے گیا ان کے مطلب کچھ ایسے ممبرز تھے جنہوں نے کہا کہ ان کو یہی فکر ہے نا کہ ہم بور توڑ کر لیں گے لیکن ہم نے کہا کہ پی ایم ایلین کے ممبرز زیادہ ہیں جنون ان کا حق بنتا ہے ہم شعباز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے پی ایم ایلین کے ساتھ کھڑے ہوئے میں آج کراچی سے آیا ہوں چار دن لگا کے آیا ہوں کراچی میں بڑے بلش تھے سارے کہ ہم ہی آ رہے ہیں اسلام آباد میں جو جوڑ توڑ ہوگا الیکشن کے بعد یہ اس میں ہم کھا جائیں گے ان کو پی ایم ایلین والوں کو اور دوبائی کے اندر بھی بڑا پولائٹلی میری طلاع کے مطابق زیادہری صاحب سے جا بات کی میاں صاحب نے تو انہوں نے کہا کہ پہلے ریزلٹس آنے دیں اس کے بعد کوالیشنز بن نہیں اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ کیا ہوگا آگے گا پرائیم نیسٹر کا اور سب کچھ یہ اتنے بلش کیوں ہیں آپ لوگ اتنے کچھ گبرات کا شکار لگتے ہیں مجھے میں تو آپ کے پروگرام میں کبھی یہ جسارت نہیں کرتا کہ چسکے کا لفظ استعمال کر رہے ہیں لیکن بات سچ ہے چسکہ میں بھی لے رہا ہوں آپ کے پروگرام کا کمال پروگرام کر رہے ہیں آپ ماشاءاللہ چسکہ تو آپ کی اقومت پوری قوم کا لے رہی ہے ہمیں تو چھوڑ دیں چلے لیکن میرا خیال ہے کہ جو کنڈی صاحب نے بات کی ہے بہت مناسب بات کی ہے اور اگر ہمارا اگر کوئی پولرائیزیشن کے نتیجے میں جو فضاء پاکستان میں پیدا ہوئی ہے کم از کم ہماری پارٹی میں تو یہ خیال ہے کہ اگر آپ ٹو تھرڈز مجورٹی بھی لیتے ہیں یا سمپل مجورٹی بھی لیتے ہیں تو پاکستان کی تمام پارٹیز کو ساتھ لے کر چلنا اس وقت ملکی استحکام کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے تو یہ جو اوئے توئے ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا ہمیں ماسے واہ نقصان کے کچھ نہیں ہوتا تو اس وجہ سے یہ ایک بڑا اچھا آپ کو لیکن یقین ہے کہ وزیراعظم آپ کا ہوگا کیونکہ ان کے لوگوں کو یقین ہے کہ وزیراعظم ان کا ہوگا آپ کو یقین ہے کہ وزیراعظم آپ کا ہوگا کیا حرج ہے کوئی بھی دیکھیں کوئی بھی پارٹی جو اپنے آپ کو پریزنٹ کرتی ہے نیشنل الیکشنز میں وہ اسی یقین پہ کرتی ہے کہ ہم مجورٹی لیں گے ہمارے پاس سب سے زیادہ سیٹس ہوں گی اور پھر ہم یا تو خود سے بنائیں گے حکومت یا الائنس میں بنائیں گے حکومت یہ ہر پارٹی جو ہے ایسے سوچتی ہے ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے حال آج آپ دونوں سے ایک سوال آ رہا ہے میند ہم نے پیپلز پارٹی اور دیگر الہار کی جماعتوں کے ساتھ کی ملک اس ملک کو شریعت نہ ہوگی ووٹرز کی کمپوزیشن نکالی الیکشن کی مشن ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے بارہ کروڑ ساٹھ لاکھ اس میں پینتالیس فیصد سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اٹھارہ اور پینتیس کی عمر ہیں جو پی ٹی اے اپنا ووٹ بینک مانتی ہے اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ ینگسٹرز کے اندر بہت زیادہ سٹرونگ ہے آج اور بھی اس بات کو تقویت مل رہی ہے کہ خیال یہ ہے کہ جو یوت کا کمپوینٹ اس میں آ گیا ہے اس کے بعد افورڈ ہی نہیں کرتے رولنگ الائنس کہ پی ٹی اے کے چیئرمن کی قسمت کا فیصلہ ہوئے بغیر ووٹ میں جایا جائے اور کیا اگر عمران خان کو سزا نہیں ہوتی وہ پابندے سلاسل نہیں ہوتے آپ کو پھر بھی الیکشن ہوتے نظر آتے پس مجھے نہیں آتے میں اس لیے پوچھوں آپ سے پھر میں ان سے بھی پوچھوں مالک صاحب آپ کیونکہ آپ کیونکہ تجزیہ کار ہیں تو آپ یہ تجزیہ کرتے ہیں میں کیونکہ میرا تعلق سیاست سے ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو الیکشن میں جیتے حکومت اس کو بنانی ہے اسی کو حکومت بنانی چاہیے عمران خان صاحب کی جو آپ بار بار بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے جو جرائم ہیں ان کو اگر آپ سامنے رکھیں تو میرے خیال میں عمران خان صاحب اگر آپ فیصلہ ہو جائے گا جرائم کا الیکشن سے پہلے نیویمبر الیکشن سے پہلے فیصلہ ہو جائے گا آپ کی خیال نہیں یہ یہ فیصلہ تو عدالت کو کرنا ہے آپ پہ اندازہ کیا ہے اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ پنتال نہیں مجھے نہیں معلوم کیونکہ ابھی تو یہ جو تمام جو سامنے آرہے ہیں 9th of May کے تمام جو لوگ شامل ہوئے ہیں انویسٹیگیشنز میں اس کے نتیجے میں جو چیزیں آ رہی ہیں اس کے مطابق آگے ہوئے ہیں اس کے مطابق پتا چلے گا دیکھیں آپ نے جو سوال کیا دیکھیں فیصلہ تو عدالت میں کرنا ہے عمران خان جو ہے وہ ہمیں میٹر نہیں کرتا پاکستان بیوز پارٹی نے ہاں بالکل پاکستان بیوز پارٹی نے دو ڈکٹوٹر کے ہوتے ہوئے الیکشنز لڑے ہیں تو یہ میٹر نہیں کرتا ہے یہ پولٹیکل فیلڈ ہے اگر عوام نے ووٹ کرنے جس چاہمات اس کو کرنے آپ کہنے افلاں کو باندھ دیں افلاں کو یہ کر دیں ہمیں یہ میٹر نہیں کرتا چاہے وہ باہر ہو چاہے اندر اپنے الیکشن پھر بھی لڑنے آپ کو الیکشن ہوتے رذر آتے ہیں بالکل الیکشن انشاءاللہ ہو رہے ہیں آپ تیاری کریں اپنی ٹرانسمیشنز کی اکتوبر میں انشاءاللہ الیکشن ہوں گے چلے اور میں یہ بھی آپ کو ساتھ بتاؤں کہ مالک صاحب آپ خود کرتے رہے ہیں پروگرامز کہ اس پنٹالیس فیصد کے باوجود دو ہزار اٹھارہ کے جو الیکشن تھے اس میں بڑی پری پول اور پول میں رگنگ ہوئی ہے تو عمران خان اگر اتنے ہی زیادہ پاپلر تھے یا ہیں تو پھر دو ہزار اٹھارہ کے اندر چلے آپ دونوں کا بہت شکریہ ناظرین لیکن وہ تو آپ کو نظر نہیں آیا وہ اس میں بھی بات کر لیں گے آپ دونوں کا بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا لیکن آج کا پروگرام میں اس بات پہ خطر نہیں کر رہا ہوں مجھے آج کراچی میں میں تھا تو پیٹل پمپ پہ ایک صاحب ملے ای تنگ وہ نام اسخر تھا میری پولیجز اگر میں غلط ہوں وہ ایک ڈرائیور ہیں اور اسخر نے مجھے کہا کہ یار ہم دو پاکستان میں رہتے ہیں ایک پاکستان وہ ہے جہاں میں اپنے دو بچے پڑھاتا ہوں ایک بچے کا کچھ ہزار دیتا ہوں سکول کا ایک کا پانچ ہزار میری تنخواہ کا ففٹی سکسٹی پرسنٹ صرف ان کی تعلیم پر نکل جاتا ہے بجلی کے بیل بغیرہ وہ آتے ہیں تو میں افورڈ نہیں کر سکتا اور اس نے بڑی الامنگ بات کی اس نے کہا جی شاید انیس سو سنتالیس میں بڑی غلطی ہوئی کہ انگریز کو چلا گیا کاشیست انگریز آجائے کوئی جیمز آجائے انہوں نے کہا کہ جی کوئی آجائے ان لوگوں کے بجائے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ایک دن پہلے میں کچھ بیٹھا باتا ہوتیل میں تو ایرانوٹیکل کے سوڈنٹس تھے انجنیرز تھے رہا در جو کئی کورس پر آئے ہوئے تھے کمپنی کے ساتھ کام کر رہے ائرلائن کے انہوں نے مجھے بچے نے کہا کہ جی میں نے وہی کامس ملٹری فیملی تو یہ بھی نہیں کہ اب یہ کہیں گے جی کوئی پی ٹی آئی کا تھا یا فلانا تھا اس نے کہا میں اپنا کوشش کر رہا ہوں کینیڈا نکلنے کی یا میں کسی اور ملک جانے کی اور اس نے کہا کہ میرے بیچ کے تین سے پانچ لڑکے آلڈی اپنا مائیگریشن کروا چکے ہیں یہ ہمارا حال ہے ادھر سٹیٹ بینک سے پوچھے تو چھ سو تیس لوگ جنگہوں تین زیرو سے لے کے تین پرسنٹ تک کرزہ دیا گیا اور نو سار روپے کا اس کا وہ نام نہیں بتاتے یہ دو پاکستان چل رہے ہیں ایک میں پاور گیم چل رہی ہیں اور ایک میں یہ ریالیٹی ہے we hope کہ جو پاور والے ہیں خدا کا واسطہ ہے کہ اب ان لوگوں کا سوچیں عام لوگوں کا سوچیں یہ اسخر کا سوچیں یہ وہ ایرانوٹیکل انجنیر کا سوچیں and stop playing these games اور صحیح جمہوریت کی بات کریں elections ہوں جو جیتے وہ آئے اور آ کے کوئی کام کریں آپ کو مجھے کیا فرق پڑتا ہے کون پرائم نسٹر ہو as long اس کے پاس mandate ہو اور وہ delivery دے اجازت دیجئے اللہ حافظ